بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو انگلیش پی ایس آج کے ایس کلاس میں آپ ایک چوٹا سا ایڈوانس انگلیش سینکن سٹرچر سکھنے والے ہیں جو سپوکن انگلیش کے لیے انتہائی ایمپورٹنٹ ہے سو لیت سٹارٹ پانچ اکتوبر کو کونسا دن پڑھتا ہے ہفتے کو کونسا تاریخ پڑھتا ہے بس جنواری کو کونسا دن پڑھتا ہے پھر کو کونسا تاریخ پڑھتا ہے پانچ اولائی کو کونسا دن پڑھتا ہے ایسے فکرے ہم اپنے ڈلی لائف میں ضرور بولتے یا دوسروں سے سنتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ڈلی لائف کا ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اور اس فکرے کے لیے جو سٹرچر روز ہوتا ہے اس کو سکنے کے بعد آپ بھی ایسے فکرے بہ آسانی انگلیش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے سٹرچر کچھ یوں ہے فرمولے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں لیتے ہیں let's see with the help of example for better understanding پانچ اکتوبر کو کونسا دن پڑھتا ہے پانچ اکتوبر کو کونسا دن پڑھتا ہے which day fall on 5 اکتوبر next example ہفتے کو کونسا دن پڑھتا ہے which date fall on saturday next example 20 جنوری کو کونسا دن پڑھتا ہے which day fall on 20 جنور پیر کو کونسا تاریخ پڑھتا ہے which date fall on monday پانچ جلائی کو کونسا دن پڑھتا ہے پانچ جلائی کو کونسا دن پڑھتا ہے which day fall on 5 جلائی اور آخر میں یہ فکر آپ کے لیے 10 نومبر کو کونسا دن پڑھتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کامل بوکس میں ضرور لکھنا دیکھتے ہیں کہ آپ اسے سمجھ چکے ہیں یا نہیں سبسکرائب جلائی کو کونسا دن پڑھتا ہے آخر میں یہاں مجھے